ہم سب دعا کرتے ہیں تیرے نام کی تعظیم ہو تیرے نام کی حمد ہو خدا ہو تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو اپنے لوگوں کو ہو خدا بن زندگی دینے آیا ہالیلویہ 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 glory to God ہالیلویہ praise the Lord praise the Lord ہالیلویہ ہو خدا بن تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خدا جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے گھرانوں کو دعای خیر دیتے ہیں اسلامتی چاہتے ہیں خدا برکت مانگتے ہیں گھرانوں کی سلامتی چاہتے ہیں خدا زندگیوں کی سلامتی چاہتے ہیں خدا ہالیلویہ oh praise the Lord praise the Lord ہالیلویہ oh praise the Lord ہالیلویہ 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 glory to God glory to God in the name of Jesus خدا بن دا ہم تیری قدرت کو مانگتے ہیں آج ہم تیرے پیار کو تیرے رحم اور ترس کو مانگتے ہیں آج کیونکہ تُو مہربان باہب ہے جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے ہالیلویہ اوہ خدا بن تجھ خدا قدوس کے تخت کے سامنے آتے ہیں اوہ خدا بن تیرا فضل چاہتے ہیں تیرا رحم چاہتے ہیں ہالیلویہ بڑی دلیری کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ اوہ سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے چھنٹے لے کر بدن کو صاف پانی سے دلوا کر ہم تیرے پاس آتے ہیں ہالیلویہ خدا تیرا شکر و اس نئی اور زندہ پاک راہ سے جو ظاہر ہوئی ہے خدا ہالیلویہ خدا ہم تیری پریزنس کے اندر آنا چاہتے ہیں ہم تیری حضوری کا حض اٹھانا چاہتے ہیں ہالیلویہ وہاں ان کے بیچ میں میں ہوں اور تو نے وعدہ دیا کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ہم تیرے طالب ہیں آج اس گھڑی میں خدا اور تو ہمیں بدلہ دینے کے لیے اترا ہے تو موجود ہے ہالیلویہ اوہ خدا ہم دل سے تیرے طالب ہوتے ہیں ہم دل سے تیری تلاش کرتے ہیں آج ہالیلویہ اور تیری پریزنس کو فیل کرتے ہیں یسو نام میں ہم آج تجھے سیکھ کرتے ہیں خدا ہم تجھے دھونڈتے ہیں یسو مسی ناصری ہالیلویہ اوہ خدا ہم تیری تلاش کرتے ہیں ہم تیرے طالب ہوتے ہیں آج ہم تیرے طالب ہیں خدا ہم تیرے دیدار کے طالب ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ اوہ خدا ہم آج کی پرستش کا آج کی کلام گواہی کہ ایک چیز کا جلال تجھے ملے تو چھو اور بلیس کر ہالیلویہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے لبوں کو اپنے بدنوں کو اپنے ذہن کو اپنے دل کو تیرے سامنے انوائنٹ کرتے ہیں تیرے مسا کے اندر دیتے ہیں اوہ تو ہمارا ذمہ لے ہالیلویہ ہالیلویہ ربابا کا ہلی مانتر و سول ربابا کا رباسی ہلی مانتر و سول درامی بکا ہالیلویہ میں چاہتا ہوں سیمیل دعا میں لید کر تیرے سے پہلے کو پرستش کریں ہالیلویہ خدا من کی حضوری میں اپنے آن کو دیں پریزم اللہ ہالیلویہ ربابا کا ربابا کا سرینا ہالیلویہ میرے خدا میں تیرے شکر تیرے شکر تیرے شکر ربابا کا سیری دار تیرے لوگوں مجھے تیرے درورتے ہیں ہالیلویہ شیز میرا رہنم ہالیلویہ شیز میرے میرے سیلسے تیرے فلو کو فیل کر سکتا تیرے لوگ آج میں جوائن کرنے کو ہیں خدا ہالیلویہ جو جوائن کر چکے خدا ان کے لئے میں دعا کر تک رہ رہی رہ رہ دیکھتا کیونکہ اپنی آن کے تیری طرف لگا سکتا بلسان کے طرف پیارانے کو کسی جیج کھار پیفل کو دیکھتا ہالیلویہ میں تیرے شکر ہالیلویہ ہالیلویہ تیرے نام کو چلال ملے خدا تیرے نام کو چلال ملے خدا ملے خدا ملے خدا ملے خدا ملے خدا یہ میں بسرک اٹھاتے ہیں مسیح اسو کے قادر نام میں آپ کو سلام میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس آن لائن سروس نے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا ہے کچھ کو مشکل بنا دیا اور کچھ کو آسان کر دیا ہے مجھے یاد ہے جب کبھی ہم پہلے عبادت کے لیے جاتے تھے تو ایک عبادت کے لیے ہمیں چار سے پانچ گھنٹے درکار ہوتے تھے اور پھر کچھ کام ہوا ساڑھے گھنٹے ٹوٹل ٹائم آنے جانے ہم اپنے گھر کی سکرین پر چیزوں کو دیکھتے اور آن لائن ہو جاتے ہیں کئی دفعہ بہت ڈریس اپ ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بہت زیادہ اپنے آپ کو منٹین اور منج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی چیزیں آسان ہو گئیں لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں جو میرے دل میں خدا نے رکھا ہے آج کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں سپیس ہے آپ کے گھر میں جگہ ہے کوئی کارنر ہے کوئی روم ہے جس کو آپ خدا مند کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کتاب مقدس رکھیں گیتوں کی کتابیں رکھیں اور اس روم کو اس کارنر کو اگر روم نہیں ہے تو اس کو خدا مند کے لیے سپریٹ کریں اور وہاں پر آپ دعا کیا کریں وہاں پر اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ جمع ہوا کریں وہ جگہ نہیں وہ ایک احترام ہے وہ ایک سپیسیفک جگہ ہے جو آپ نے رکھی ہے خدا آپ کے گھر میں ہر جگہ موجود ہے میں اس طرح کی ڈاکٹرن نہیں بھی کرنا چاہتے کہ آپ اس کو کبھی جگہ کو چینج نہیں کر سکیں گے نہیں اتنا ہی جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے پھر وہاں پر آپ عبادت کریں اور اپنے گھر کے اندر ایک آفرنگ باکس رکھیں اور جب آپ عبادت کریں ویک میں ایک دفعہ جب بھی آپ کو ممکن ہو آپ کے بس میں ہو اس آفرنگ باکس میں خدا مند کو دیا کریں اور جب کبھی موقع میں لے کہ آپ اپنے چورچ کو یا اپنے پاسٹر کو یا جو بھی آپ کے آفرنگ کا طریقہ ہے وہاں پر دے سکیں تو ضرور اس طرح کروے کریں لیکن اگر آپ کسی اور طریقے اس آلڑی آفرنگ دے رہے ہیں it's okay لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم کچھ ایسی قربانیاں ہیں جو خدا مند کے حضور گزران کا ہم اپنی برکت کو لے سکتے ہیں تو وہ ہم نہیں لیتے اس لیے میں نے محسوس کیا ہے کہ شاید اس دوران میں جو ہمارا خدا کو دینے کا روجہان ہے وہ effect ہوا ہے لیکن آپ اپنی محبت کو خدا کے ساتھ کبھی نہ متاثر ہونے دیں کبھی بھی نہیں اس لیے نہیں کہ کسی چورچ کو یا کسی پیسٹر کو ان پیسوں کی ضرورت ہے یہ آپ کی شکر گزاری کا نظرانہ ہے اور یہ آپ کا آپ کے خدا سے تعلق ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ کس دل کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اس لیے میں آپ کی اور اپنی برکت کو عزیز رکھتے ہیں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں اور ایک بار پھر میں آپ کو انکرچ کرتا ہوں ان سب کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جسے یہ چورچ کو اپنے اپنی آفرنگز یا ٹائدز بھیجتے ہیں آن لائن ویب سائٹ کے تھرو اپنے اکاؤنٹ کے تھرو یا جیسے بھی ہم آپ کے لیے دعا گوہے میں شام آپ کو اپریشیئٹ کرتے اور اس پیسے کو بڑی دیانداری سے خدا کے آگے پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خدا کے کام کے لیے استعمال کر سکیں اگر آپ میں سے کوئی بھی جو مجھے سنتے دیکھتے ہیں آپ کے دل میں خدا بوجھ رکھے کہ آپ ہماری منسٹری کو سپورٹ کر سکیں اس طرح سے خدا کے کام میں حصہ ڈال سکیں سپورٹ کے بجائے میں یہ کہتا ہوں خدا کے کام میں حصہ ڈال سکیں سبھی خدا آپ کو بوجھ دیتا ہے feel free to do that اور خدا منہ آپ کو اس کا بڑا عجر اور بڑی برک کر دے گا خدا منہ آپ کو بڑی برک کر دے thank you God bless you تیرا شکر Italia effective ڈال supports خدا mı ڈال 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 موسیقی 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 اوکو کار تیرے میں دے شمار کھوٹی کھوٹیز کھوٹی گھرنے ہا دنیر آب کے ساتھ سوٹی گاؤں کا پھرے شمیرے کھوڑا اوکو کار تیرے میں بے شمار کھوٹی کھوٹیز کھوٹیز کھوٹی گھرنے ہا دن کھوٹی کھوٹیز کھوٹی گھرنے ہا اوکو کار تیرے محافی Haut کے ساتھ سنیار تینیر محافی دن کھوٹیز 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 کھوٹی کھوٹیز 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 کھوٹی مšتارп ورکرنے ہا موسیقی 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 پرستش میں آگے بردوے گیت گائیں گے تیر پرستش صبح و شرام کریں ہر گیت یسو ترے نام کریں رمچاتوں کے آنکھیں بند کر کے گائیں اور پرستش کے روح میں اس گیت کو گائیں گے موسیقی 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 وہ آس تے نیاں دے تک نے بچھایا وہ دنیا کا تو کرے گا انساب سچا یار دنیا کا تو کرے گا انساب سچا یار میرے سچا یار سچا یار سچے آئی نالیں سچے آئی نالیں وہ آری پیسلیں سر وہ سچے آئی نالیں ہماری پیسلیں سر آئی نالیں یار آئی نالیں تک تیرا وہ دکھے آر آگئی ہے محکم مکا یار وہ دکھے آر آگئی ہے محکم مکا یار Entertainment کو دکھے دے دے لے ایو نبی بناخا ایو نبی بناخا آئیم یا ہو ما یارد آئیم نام دیرہ آسو نبی ہے دوئی جب دے جو نام تیرا آسو نبی ہے دوئی جب دے جو نام تیرا آسو نبی ہے دوئی جب دے 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 موسیقی 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 یہ چیز پرستش میں آگے بردے میں ہم کی عید گائیں گے سلیدہ چشمہ یو ہوگا یہاں اور میں چاہتا ہوں گر آپ کھڑے ہوکے ایک عید گا سکتے ہیں میرے ساتھ آپ کھڑے ہوکے گائیں اگر آپ اپنی گاڑی میں کسی اور جگہ پہ ہمیں کھڑے ہوکے گائیں ورشپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کاؤنٹر بلوکے ورشپ کر سکتے ہیں آپ تو اس طریقے سے کریں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے گھر پہ جی ریکارڈنگ سن رہا ہے لائف سن رہا ہے تعلی بچا کے اپنے خود کا آکے محسوس کیونکہ یہ گئی تھا کافی بار گا چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ کہے رہے تھے آلیلویے چیز آلیلویے آلیلویے نسلیدا اور نسلیدا ایخوälle نسلیدا چشمہ نسلیدہ آلیلوی Kia یون جا طریقے زندنگ لائف لائف نسلیدا تیڑا رو گی تیرے کو ایک آئے آگیا اٹھتے آئیاں تو چھٹے کیرے آئی پا گیا اُن تے پھرد نہ دینا لفتے پھرد نہ دینا خودی چھوڑی پرے تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے میں جدوی پکاراں میں جدوی خوکار تو سن جاں میرے کیوں تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے آگے دھویاں رواں ہم نشکر ہوگا تیری اگنار سڑکے افارے پر آگے دھویاں رواں ہم نشکر ہوگا ہے تیری اگنار سڑکے افارے پر کر دیتی یہ تباہ کر دیتی یہ تباہ تیری اگنار چشمائیاں ہوگا ہے تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے میں جدوی خوکاراں میں جدوی خوکاراں تو سن جاں میرے کیوں تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے تیرا پھول میری ہر نم نے فاضل کرے میری آواز تیری ستائج کرے تیرا پھول میری ہر نم نے فاضل کرے میری آواز تیری ستائج کرے میری آواز تیری ستائج کرے تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے تسلیدہ چشمائیاں ہوگا ہے میں جدوی خوکاراں میں جدوی خوکاراں تو سن جاں میری ہر نم نے فاضل کرے چشمائیاں ہوگا ہے نمت صحی�� من جاں میری آواز تیرہ sher پھول میری آواز تیری ست ایدہ چشمائیاں ہوگا ہے پھول میری آواز تیری ستیرج کرے دنیا پھول میری آواز تیری خوکاراں ستا جشمائیاں ہوگا ہے تیری اگنا لے سڑ کے اوزارے مر اوپا میں دنیاں رواں خال نشکر تیری اگنا لے سڑ کے اوزارے مر اوکار دیدیے دوا کر دیدیے دوا تیری اگنی شڑی کسر کا چشنا یہ ہوگا م ... م ... آیائی اوہ میں شدبی بکارا صر کا میری اوہ میں شدبی بکارا تیری اگنا لے سڑ کے اوزارے ہوایں اوہ میں جب english 一 Aqui ہم ... موسیقی 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 ہو تیرے رو سے تیرے رو سے تیرے رو سے ہدا ہدا تیزے آدھی کا جیسے سنا کا درسے باجلیوں تیری وفا کا تیزے آدھی کا جیسے سنا کا درسے باجلیوں تیری وفا کا آسمان زمین سے اتر آئے گا آسمان زمین سے اتر آئے گا سہرا میں بھی اکرا بن جائے گا سہرا میں بھی اکرا بن جائے گا تیرے رو سے 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Oh, Rababakalabas. Shribalabas. Oh, Reh Kudalabas. Halleluja. Father, in the name of Jesus. Halleluja. Oh, Rababakalabas. Shribalabas. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. دعا کرتے ہیں. آئیے. خدا بات کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. Halleluja. Praise the Lord. Glory to God. اللہم دعا جیے اس مبارک اور سندر وقت میں تو نے اب تک ہماری مدد کی اس پرستش میں اوہ خدا ہم تیرے فضل کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. Halleluja. Father. میں اپنے لیے اپنے سننے دیکھنے والوں کے لیے تیرا گہرا فضل چاہتا ہوں. تیرا رحم چاہتا ہوں. خدا تو ہم پر رحم کر. آئیے. میں سمجھتا ہوں آپ نے اس سے پہلے ضرور اپنی خطاؤں کا اقرار کیا ہوگا. لیکن آئیے. ایک بار پھر میرے ساتھ مل کر آپ اس دعا کا حصہ بنیں کہ خداوند اگر گزرے وقت میں مجھ سے کوئی خطا یا غلطی یا گناہ ہوا مجھے معاف کر. مجھے معاف کر. خداوند ہم کمزور ہیں. میں کمزور ہوں. مجھے تیرا زور چاہیے. حلیلوی جا فادہ حلیلوی جا فادہ حلیلوی جا فادہ تجھے مبارک کہتے ہیں آج تیرے الہی انتظام کے لیے جو نے بنین و انسان کے لیے کیا حلیلوی جا فادہ خدا اس جنبش کے لیے دلوں کے اندر اس جوش کے لیے اس پریکنگ کے لیے تیرا شکر ہو جو دلوں میں ہے خداوند اس سے پہلے کہ ہم تیرے کلام کے پاس آئیں خدا ہمارے دلوں کے اندر ایک جوش ہے ہمارے دلوں کے اندر تیلے لیے تڑپ ہے اور خدا ہم تیرے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں جیسے دعود کہتے ہیں آئے درو اونچے ہو جاؤ آئے دروازو اپنے سر اونچے کرو جلال کا بادشاہ آتا ہے ہالیلوی جا رابا باکہ رابا شیل بالا لسی ہلی مانترو سو رابا باکہ میں سمجھتا ہوں آج بہت سارے ہم نے پہلی پنجابی گیت گائے ہیں میں پریفر کرتا ہوں کہ ہم ہندی ساتھ گایا کرے لیکن میں چاہتا ہوں ساہمیل واپس آئیں اور یہ زبور کی چاند آئیتیں گائیں گے رب خداون بادشاہ ہے اوہ جلال دا بادشاہ ہے آپ آنکے بند کر کے اس گیت میں شریک ہوں اور اس کو اپنی سپیرٹ کے اندر لیں اور یہ پریپریشن ہے جو دعود خدا کے لیے کرتا تھا کہ وہ کس طرح جلال کا بادشاہ آ رہا ہے اور وہ اپنے دروں کو اور دروازوں کو اونچا کرتا ہے وہ راستہ بناتا ہے ہمارے مالک کو ایک راہ چاہیے جیسے یوہنہ آیا راستہ بنانے کے لیے اور اس نے کہا خدا کے راستے سیدھے بناو اوہ حلیلوش آرہ بابا کھا یہ آپ پر اور مجھ پر ہے خداون کے لیے راستہ بنائیں اور توبہ خدا کو راستہ دیتی ہے جب ہم اپنی خطاؤں کو مانتے اور ان کو ترک کرتے اس کا زور مانگتے اور اسے کہتے ہیں باپ میں پھر گر پڑا میں پھر ہار گیا ہوں اوہ یاد رکھے میری اور آپ کی ہار خدا کی جیت ہے کیونکہ کلام کہتا ہے ہر ایک آدمی جھوٹا ٹھہرے اور خدا سچا حلیلوش آرہ بابا اوہ کیونکہ اگر ہم کہیں ہم بے گناہ ہیں تو اس کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں ہمیں اس کو جھوٹا نہیں ٹھہرانا اسے سچا ٹھہرانا ہے ہر حال میں ہر قیمت میں یس حلیلوش آرہ بابا کھلا باشیل مانترو سور بابا بابا کھلا باشیر بابا کھا حلیلویہ حلیلویہ مجھے دامن بادشاں میرا بادشاں میرا بادشاں جرد دو نامن بادشاں ہے اُزرنا کا بادشاں ہے جرد دو نامن بادشاں ہے اُزرنا کا بادشاں ہے پوچھے کرو سری درباتے ہو پوچھے ہو سبدار ہو پوچھے کرو سری درباتے ہو پوچھے ہو سبدار ہو شانجلالا باشاں ہے سری دت اُوچھے کرو شانجلالا باشاں ہے تیرے دت اُوچھے کرو بادشاں بادشاہ تھی جناتا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کا مالا تھی جناتا بادشاہ کون ہے کون بادشاہ کا مالا رب جو جنگ مچ ہے سورا مری او بادشاہ جناتا رب جو جنگ مچ ہے سورا مری او بادشاہ جناتا بادشاہ 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 رب خدا بندہ بادشاہ میرا بادشاہ رب خدا بندہ بادشاہ میرا بادشاہ ایمین ایمین قید رکھا�데 ایمین خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں میرے ساتھ کتاب مقدس کو لیئے خیلی شکریہ حالالویشاہ خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی پیار کیلئے اس کی محبت کیلئے اور ہم خدا کی پریزنس کو پہلے فیل کر رہے ہیں اور خداوند کا مسہ آپ کے پاس ہے اور میں خدا کا خادم ہوتا ہوا اس بوجھ کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں کہ میں خداوند کو اور آپ کے قریب لے کے جا سکوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اور آپ کا خداوند زندہ ہے اور وہ ہمارے اندر ہمارے گھروں میں ہمارے مند میں بسنا چاہتا ہے وہ آپ کے مند میں رہنا چاہتا ہے ہر ایک من اس کا من پسند گھر ہے ہر ایک من ہر ایک دل اس کے لیے زبردست جگہ ہے آپ کا دل خدا کے لیے زبردست جگہ ہے آپ کچھ بھی ہیں آپ کیسے بھی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا صرف آپ کی مرضی چاہیے صرف آپ کا ایگریمنٹ چاہیے اگر آپ ریڈی ہیں اپنا مند خدا کو دینے کے لیے وہ اس کو لے سکتا ہے وہ کھوئے ہوگوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا اس نے کہا تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں مگر بیمار کو اس لیے وہ گناہگاروں کے پاس گیا اس لیے اس نے کمزوروں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو زور بکشا اس نے خطاکاروں کی مدد کی اور ان کو پیار کیا وہی یسو آج زندہ ہے وہی پیغام ہمارے پاس ہے غیر قوموں کے لیے یہودیوں کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی یہودی ہے یا یونانی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے نیا مخلوق ہونے سے آئیے پہلے گلائشنز کے اندر چلتے ہیں لاسٹ چپٹر میں ہالیلوژا 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 گلائشن چپٹر سکس ورس ففٹین میں لکھا ہے چی oh yeah you can read it thank you ففٹینت ورس میں لکھا ہے کیونکہ ناختنا کچھ چیز ہے نامختونی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا اور جتنے اس قائدہ پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اتمنان اور رحم حاصل ہوتا رہے پھر پڑھنا چاہتا ہوں دونوں آیات کو کیونکہ ناختنا کچھ چیز ہے نامختونی یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا حسب نسب یہودی ہے یا یونانی آپ یہودی ہیں یا غیر قوم ساری دنیا یہودیوں کے علاوہ اس سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے نئے سرے سے مخلوق ہونے سے اور جتنے اس قائدہ پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اتمنان اور رحم حاصل ہوتا رہے میرے عزیزو ہمارا خدا کتنا پیارا اور مہربان ہے اس نے کچھ فرق نہیں چھوڑا کیونکہ وہ کسی کا طرف دار نہیں میں جو خدا مند کے بارے میں جانتا ہوں اور پیغام پیش کرتا ہوں اور جس سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہمیشہ وہ یہ ہے خدا کسی کا طرف دار نہیں کسی کا طرف دار نہیں یہ خدا کی بہت بڑی خوبی ہے یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے انسان پر کوئی انسان اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی انسان نہیں اس کو کہہ سکتا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی ہے تو نے میری مدد نہیں کی ہے کئی دفعہ ہم خدا کے پلان کو سمجھتے نہیں یہ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا کا ہاتھ بھاری ہے ہم پر میں جانتا ہوں بہت بڑے بڑے نقصان لوگوں کی زندگیوں میں ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم خدا کی مرضی کے ساتھ متفق ہونا سیکھ لیں اگر ہم خدا کی مرضی کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھ لیں تو شاید ہمارے لئے دوڑ بہت آسان ہو جائے کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر شکایت اور پھر نفرت اور سختی کے سوا پیچھے کچھ نہیں رہ جائے گا اس لئے آپ نہیں جانتے یہ میں نہیں جانتا کس وقت خدا ہم کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر وہ بھلائی کے لئے کرتا ہے کئی دفعہ نہ سمجھائے تو پھر میں ایوب کی طرح کہنا چاہیے خدا من نے دیا خدا من نے لے لیا اس کا نام مبارک جب آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب نہ ملیں کیوں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سوال کا جواب آپ کو بہت مشکل ملے گا اور وہ سوال ہے کیوں اگر آپ کو کوئی خدا کام کہے خدا کچھ کر دے اور اس کی وجہ خدا سے پوچھیں آپ کا بڑا وقت برباد ہوگا کیوں پوچھتے ہوئے کیونکہ اس سوال کا جواب خدا بہت مشکل سے دیتا ہے اور یہ سوال اس سوال کا جواب ہم حضم نہیں کر سکتے ہم حضم نہیں کر سکتے انسان ہوتے ہوئے جب ہم خدا سے وجہ پوچھتے ہیں نقصان کی تو جو جواب خدا ہمیں دیتا ہے ہماری اکل اس کو کئی دفعہ پرسیو نہیں کر سکتی ہم اس کو انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے اس لئے خدا یہ کرم کرتا ہے کیوں کا جواب نہیں دیتا اور یہ اس کا بہت بڑا انسانوں سے پیار ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی شخص کو کیوں کا جواب ملے تو وہ پھر بھی خدا کے ساتھ چلتا رہے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں شاید ہمیں سارے سوالوں کی جواب مل جائے گا ہماری محبت گہری ہو جائے گی یاد رکھیں جب لوگ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں وہ وائے چھوڑ دیتے ہیں وہ کیوں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ صحیح ہوگا اس میں جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ آپ کا حکم ہے اور یہی آسان رہا ہے خدا کے ساتھ چلنے کی کیونکہ خدا اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ چلا جائے خدا چاہتا ہے لوگ اس پر بھروسہ کریں اگر میں اور آپ خدا پر بھروسہ نہیں کریں گے ہم اس کے ساتھ چل نہیں پائیں گے دوستی نہیں بنیں گی رشتہ نہیں بنیں گا آپ رشتہ بھروسے کا نام ہے اگر آپ کا کسی پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ رشتہ کیسے بنیں گا وہ رشتہ چلے گا کیسے اس لیے خدا رشتے کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کریں توقل اس پر کرنا سیکھیں کیونکہ توقل خدا کی ذات پر ہوتا ہے اور ایمان اس کے کلام پر ہوتا ہے تو جس کی ذات پر توقل نہیں ہے اس کی باتوں کا یقین کیسے کریں گے اس لیے ہمیں اس کو ساتھ ساتھ چلانا ہے ہمیں اس کی ذات پر توقل بھی کرنا ہے اور اس کے کلام کا یقین بھی کرنا ہے جب آپ تو اکل کے ساتھ یقین کریں گے آپ کی اور میری زندگی میں یہ کلام ایمان پیدا کرے گا اور بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے اس لیے میرے عزیزو آئیے ہم جان چپٹر ٹین میں چلتے ہیں خدا کو جلال دیتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں خدا باپ اسمانی ہم دل کی گرائیوں سے شکر گزار ہیں ایک بار پھر ہمیں خدا تو آگے لے چل مجھے میرے بہن بھائیوں کو خدا تیرا رول قدس لیڈ کرے اور خدا ہم تیری حضوری میں آج برکت پائیں خدا تو ہمیں خوش کرنے کے لیے آ جایا ہے ہاں اس پینڈامک کے اندر اس کیاوس کے اندر اس افرہ تفریق کے عالم میں بیچینی کے عالم میں تنگی میں مشکل میں فائنینشل کرائیسز میں تو اترا ہے تاکہ ہمارے گھر کو برکت دے خدا بند میں دعا کرتا ہوں یسو کے نام میں یسو کے نام میں میں کچن کو بلیس کرتا ہوں خدا یسو کے نام میں کوئی ماں کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوکا نہ سلائے یسو کے نام میں یسو کے نام میں ہم سورسز کو ریلیس کرتے ہیں یسو کے نام میں اندر نیم اف چیزز ہم میریکلس پاور گو ریلیس کرتے ہیں یسو کے نام میں خدا بند تو موجزات کا خدا ہے ہو پریز دو لڑ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدا تو اپنی قدرت کو ظاہر کر اپنے کلام کو موجزوں سے ثابت کر کیونکہ یہ تیرا کلام ہے تیرا کلام ہے ہم تیرے گواہ ہیں ہم تیرے گواہ ہیں ہم نے تجربہ کیا ہے تیرے پیار کا ہم نے تیرے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے ہالیلویشا ہم نے تیرے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں یسو کے نام میں آمین جان چیپٹر ٹین ہالیلویشا پریز اللہ نومیات میں لکھا ہے جان چیپٹر ٹین ورس نائن میں لکھا ہے ہو پریز اللہ دروازہ میں ہوں نائنٹ ورس پڑھ رہا ہوں دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندھر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چورانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں اچھا چروہ میں ہوں اچھا چروہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چروہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑی کو آتے دے کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چروہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو بھی جانتا ہوں اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہیں اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جس بیڑ کھانا کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہہ ہوگا میرے عزیزو میں وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے کہ خدا کے کام میں خدا کے پروگرام میں بڑی ترتیب ہے بڑی ترتیب ہے اگر ہم اس ترتیب کو فالو کرنا سیکھ لیں تو ہم کبھی بیمار نہیں کھائیں گے اگر آپ نائنٹھ ورس میں آئیں لکھا ہے دروازہ میں ہوں اب آپ ویولائز کریں کسی گھر کو آپ اب ویولائز کریں شیپ فولڈ کو کبھی کسی بھی جگہ کو جو والڈ ہو جس کی دیواریں بنی ہوں کیونکہ جب تک دیواریں نہیں بنیں گی دروازہ کیسے لگے گا دروازے کی ضرورت تو دیواروں میں ہوتی ہے جب دیواریں ہی نہ ہوں گی تو دروازے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سمسی نے کیا کہا دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو نمبر ون نجات پائے گا اگر ہم خدا من سے انکاؤنٹر کریں گے ہمارا کوئی بھی مذہب ہو ہمارا کوئی بھی دین فرقہ ہو تعلیم ہو چرچ ہو ہمارا کوئی بھی پاسٹر ہو بیلڈنگ بہت بڑی ہو ہمارے پاس چرچ کا عہدہ بہت بڑا ہو ہم بڑے آنسٹ ہوں ہم بڑے دیندار ہوں ہم بروقت حدیعہ اور دعیقی دینے والے ہوں ہم چرچ میں بلکل ٹائم سے پہنچیں ہم کبھی ابسنٹ نہ ہوں یہ ساری چیزیں بہت بھلی ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ایک بہت اچھا انسان بناتی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں اگر نجات کے بغیر ہیں تو ہمیں بھیڑ نہیں بناتی ہیں نہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلاتی ہیں یہ ساری چیزیں ایکسلنٹ ہیں یہ نیڈ ہیں ایک اماندار کی لیکن اگر ہم دروازے سے داخل ہوں گے تو جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کے پاس آئے ہیں آپ کی توجہ اس پر ہونی چاہیے جب آپ عبادت کرتے ہیں آپ کی توجہ اپنے اوپر نہیں جس کی عبادت کرتے ہیں اس پر ہونی چاہیے امان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک تے رہو اس نے کہا میرے دیدار کے طالب ہو اور میں نے کہا ہاں خدا مند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا اس کو سیکھ کرنا ہے اس کی گلوری کو سیکھ کرنا ہے اور اس نے دروازہ رکھا ہے جیسے اب دروازہ سے انٹر ہوں گے وہ آپ کے گناہوں کو دھوڑا لے گا معاف کرے گا اور یہاں سے کہانی شروع ہوگی خدا کے ساتھ چلنے کی کئی دفعہ ہمارے پاس دنیا کے وسائل ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم ان کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تب ہمیں اس دروازے کی اور اس پروسس کی اہمیت ذہن میں نہیں آتی یہ شیطان کا کام ہے یہ دشمن کا کام ہے یہ دشمن نے بیج بویا ہے یہ خدا کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ وہ خدا کے پروسس کو نگلیکٹ کرے آپ جانتے ہیں یہ باتیں مجھے بارہا کہنی پڑتی ہیں اور اگر آپ کے دل میں خدا ان باتوں کا بوجھ رکھے آپ ان باتوں کو کسی کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کے پاس فیس بوک ہے آپ کسی بھی میڈیا کو یوز کرتے ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں وقت دنیا کے پاس ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ کا اور میرا کانٹریبیوشن نجات کے پروسس میں بہت ضروری ہے اگر آپ کسی کی نجات کے اندر حصے دار بن سکتے ہیں ضرور مدد کیجئے اس کی اس آواز کو جو اب آپ کے پاس ہے کسی تک لے کے جائیے کہ اگر آپ دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ کے گناہ بکشے جائیں گے آپ نجات پائیں گے اور اندر باہر آیا جایا کریں گے اور چارہ پائیں گے یعنی آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی یعنی خدا آپ کی فکر کرے گا خدا آپ کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا ہاں کمی تو آئے گی ہو سکتا ہے کبھی بھوکا بھی خدا رہنے دے مگر خدا رہنے دے اور وہ وقت پر آپ کو بحال کرے گا وہ ضرور آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا وہ کبھی آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا وہ کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا وہ کبھی آپ کے دل کو بیٹنے نہیں دے گا یہ زبردست بات ہے آپ کمیوں کا شکار ہوں گے بہت دفعہ ہو سکتا ہے آپ میں سے سننے والے ابھی بہت ساری کمیوں کا شکار ہوں مسائل کا شکار ہوں وسائل کام ہوں جاب نہ ہو مگر خدا ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن کب دیکھ رہا ہے اگر آپ نے نجات کا تجربہ حاصل کیا ہے اگر آپ اس کی موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ میں اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تب آپ کا رشتہ اس کے ساتھ بنا ہے اور کئی دفعہ آپ تو خیر دیں یہ باتیں عام ہو گئیں آپ تو کوئی کیا ہی نہیں سکتا کہ نہیں جی نہیں ان ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے کیوں کیونکہ اب خدا نے دنیا میں مشنوں کی منادی تھوڑی کی ہے اب خدا دنیا کے اندر اس پینڈیمک کے اندر اس وبا اور تپالی کے وقت میں کیا خدا مشنوں اور چرچوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی ایسیت ہے The Savior's Church یہ کیا کرے گا خدا مند یسو آپ کا اور میرا بھلا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہم اس کی منادی کر رہے ہیں ہم اس کے علم کی خوشبو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور چارہ پائیں گے لیکن دسمیت کیا کہتی ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے ایک چور بھی تو ہے وہ بھی آتا ہے وہ کہیں سے بھی پھلانکی آ جاتا ہے کیونکہ اس کو دروازہ نہیں چاہیے لیکن وہ آتا کیوں ہے چرانے مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو وہ سٹیل کرتا ہے کل کرتا ہے ڈسٹروائے کر دیتا ہے وہ کلر ہے وہ ڈسٹروائر ہے وہ سٹیلر ہے وہ ایک دشمن ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ایک نئی تعلیم دیتا ہے ایک نئے طور سے شروع کرنے کا حکم دیتا ہے نئی زندگی میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے کوئی اور طریقے سے بتاتا ہے لیکن ہم نے شروع میں پڑا تھا نہ خطنا کچھ چیز ہے نہ نامختونی مگر نئے سرے سے مخلوق ہونا جو اس قاعدہ پر چلیں کون سے قاعدہ پر چلیں گلیشنز کو پال کرتے ہیں جو نئے مخلوق ہونے کے قاعدہ پر چلیں جو یہ والی پریکٹس اختیار کریں کہ نئے سرے سے پیدا ہو کر آگے چلنا ہے ان کا رحم اور ان کو اتمنان حاصل ہوتا رہے گا رحم بھی ہوگا اتمنان بھی ہوگا اور یہاں پر لکھا ہے میں اس لیے آیا دس میت کا اگلا جسا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں دو طرح کی زندگی ہے ایک ہے زندگی ایک ہے کسرت کی زندگی صرف یہ تو زندگی نہیں دیتا وہ کسرت کی زندگی دیتا ہے ابنڈنٹ لائف ابنڈنٹ لائف دیتا ہے لوگ صرف زندگی کے لیے پریشان ہوتے ہیں لوگ صرف زندگی ہی دے دینے کے لیے بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ سمسی صرف زندگی نہیں دیتا وہ کسرت کی زندگی دیتا ہے یہ ابنڈنٹ لائف کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہیں یا جو کچھ آپ کے ذمہ خدا دے آپ اس کو کر پائیں اور یہ خدا کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فضل کے ذریعے ہماری کمزوریوں کو پورا کر دیتا ہے وہ اپنے فضل کے ذریعے ہمارے دکھوں میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہ ثابت کرے کہ میں نے تمہیں زندگی ہی نہیں دی کسرت کی زندگی دی ہے اور کسرت کی زندگی کے ساتھ ہم یہ سفر طے کر سکتے ہیں میرے عزیزو آج ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں آج کا ٹاپک ہمیشہ کی زندگی ہے یا جس کو ہم عبدی زندگی کہتے ہیں یہ بڑی پیاری ہے یہ بڑی خوبصورت ہے لیکن یاد رکھیں اس ہمیشہ کی زندگی کا شروع آپ کو بائبل کے اندر جگہ جگہ ملے گا کمال کی بات اس کتاب مقدس کی یہ ہے کہ یہ ایک آیت کو یہ ایک انفرمیشن کو یہ ایک نالج کو یہ ایک ڈاکٹرین کو ریپیٹ کرتی ہے کیونکہ خدا اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا آپ کو ایک ہی طرح کے لیے ایک ہی ٹاپک کے لیے ایک سے زیادہ ورسز ملیں گی منیمم ٹو تو ضرور ملیں گی تاکہ کلام سکرینٹھن ہو خدا کا کلام ہمارے دلوں میں اشورنس میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دفعہ اگر لکھو تو اس کو نہ مانے نو لیکن میں خدا کے کلام کی بیوٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو ایک چیز کئی دفعہ گمھا کے بتاتا ہے کسی اور کتاب میں بھی اس کو ذکر لے کے آتا ہے کسی اور طرح سے بھی بتاتا ہے اور میرے عزیزو یہ خدا کا پیار ہے یہ خدا کی محبت ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دروازے سے اندر آتے ہیں تو ہم نجات کیسے پاتے ہیں اب نجات اگر پانا چاہتے ہیں یہ بہت سمپل کیوں کیونکہ ہمیں نجات پانے کے لیے ہمیں ایمان لانا پڑے گا یہ سمسی پر نجات کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے میرے ساتھ تھا یہ ذرا رومیوں میں میں اس آیت کوپر سے پڑھتا ہوں لیکنی گیر می ایمینٹ حالیلویہ پریز اللہ حالیلویہ ہو خدا تیرے شکر خدا ان تیرے نام خود چلال جی رومنس چیپٹر ٹین ورس نائن پڑھوں گا دسویں آیت میں تھوڑا سا ورڈ آگے پیچھے کر رہا دسویں آیت پڑھوں گا تاکہ شاٹ کروں دیکھا ہے کیونکہ راستبازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار موں سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے جو کہ اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندانہ ہوگا اب اس کا مطلب ہے جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ایک عمل شروع ہو جاتا ہے ایک پروسس شروع ہو جاتا ہے خدا کے کلام پر ایمان لانے کا لیکن میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر ہمارا خدا پر توقع ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی ہر بات کا یقین کیسے کریں گے اور اگر ہم خدا کی ہر بات کا یقین نہیں کر رہے تو ہم اس کے کلام کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں ہم اس کے کلام کو تروڑ مروڑ رہے ہیں اپنی پسند کی آیتیں بنانے کے لیے اسی لیے تو لکھا ہے پترسول اپنے خط میں کہتے ہیں اخیر زمانہ میں لوگ اپنی پسند کے استاد بنا لیں گے وہ کیوں بنا لیں گے کیوں کیونکہ وہ اپنی پسند کی تعلیم چاہتے ہیں تاکہ کلام کے کچھ حصے کو مانے کلام کے کسی اور حصے کو نہ مانے آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہم نے جو مذہبی زندگی گزاری ہے آپ کا کیا خالے فقی فریسی ہنڈر پٹسول رانگ تھے نہیں نہیں سو فیصد غلط نہیں تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ کچھ باتوں کو مان لیتے تھے کچھ کو چھوڑ دیتے تھے اور کچھ کو لوگوں پر ڈال دیتے تھے یسے مسیح نے کہا تم نے زیرہ اور سونف پر تو دائی اکی دی لیکن تم نے رحم انصاف اور ایمان جیسی بھاری باتوں کو چھوڑ دیا ہے یہ کلام جو تمہیں دائی اکی کا کی تعلیم دیتا ہے یہی کلام تمہیں رحم انصاف اور ایمان کی بھی تعلیم دیتا ہے اور یسے مسیح نے کہا یہ بڑی باتیں ہیں شریعت کی رحم انصاف اور ایمان یہ بڑی باتوں میں آتا ہے یہ چھوٹی نہیں پر اگر ہم چھوٹی باتیں مان لیں اور بڑی باتیں چھوڑ دیں پھر کیسے ہوگا مشکل ہوگا اس لیے میرے عزیزو ہمیں جب خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو کئی دفعہ ہم چھوٹی باتیں پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہیں تو بڑی اور چھوٹی کا جو ویٹ ہے وہ ہم نے دھوڑی کرنا ہے وہ تو خداوند نے کرنا ہے وہ تو خداوند بتاتا ہے اس لیے میرے عزیزو ہمیں ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے یہ سمسی کے پاس آنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی اماندار کوئی دنیا کا شخص یہ سمسی کے پاس ہمیشہ کی زندگی کے علاوہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے ہاں ون ٹائم کے لیے ٹھیک آپ اپنا موجزہ لیں آپ چلے جائیں لیکن اگر کسی شخص کسی بھائی یا بہن کا ultimate goal ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے wastage of time wastage of time کوئی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ سمسی ہمیشہ کی زندگی سے شروع کرتا ہے جہاں پر ہم end کرنا چاہتے ہیں جہاں پر دنیا end ہوتی ہے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں مسیحت وہاں سے شروع ہوتی ہے دنیا راستبازی پر end ہوتی ہے مسیحت راستبازی سے شروع ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس اپنی کوئی راستبازی نہیں ہمیں خدا کے بیٹے کی راستبازی ایمان لانے سے ملتی ہے اور یہاں پر یہی لکھا ہے راستبازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے جیسے ہم نجات کے لیے اقرار مو سے کرتے ہیں ہمارے دل میں راستبازی کا ایمان ہوتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے میرے کھاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں رہیں گے تو جب میرے کھاتے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے بلکل وائٹ پیپر ہے تو پھر کون سا سیٹیفیکیٹ میرے پاس ہے راستبازی کا اسی لیے کلام کہتا ہے ہم اس میں مفت راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں مفت راستباز ٹھہرائے جانا کیوں؟ کیونکہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے کدھر گئے؟ دھل گئے؟ ختم ہو گئے؟ اتنے دور چلے گئے جیسے پورپ سے پچھم دور ہیں کہاں چلے گئے سمندر کی تیہ میں ڈال دیئے کلام کہتا ہے میں تمہاری خطاؤں کو پھر کبھی یاد نہیں کروں گا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کہتا ہے میں تمہاری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں کروں گا ہم یاد کریں گے ہمیں بار بار یاد آئیں گی ہمیں شرمندگی دلانے کے لیے ہمیں خدا سے دور لے کے جانے کے لیے اپنے اندر نفرت رکھنے کے لیے اپنے بارے میں اپنی ذات سے نفرت کرنے کے لیے اب لیس آکے بتاتا ہے آپ کو بتا ہے جب آدم ہر باپتوں میں چھپ گئے خدا نے آواز دی آدم تو کہاں ہے اسے کہا خدا میں نے درا میں تھنڈے وقت میں تیری آواز سنی میں درا کیونکہ میں ننگا تھا خدا نے اس سے ایک question کیا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے خدا من نے یہ جان لیا کوئی ہے جس نے اس کو بتایا ہے کہ یہ ننگا ہے یاد رکھیں جو مجھ سے اور آپ سے گناہ کرواتا ہے وہی ہمیں شرمندگی دلاتا ہے دا مومنٹ آپ گناہ میں جائیں گے وہی گناہ کروانے والا آپ کے پاس شرمندگی لے کر آ جائے گا کہ تو ننگا ہے تو خدا کے لائک نہیں تو اس قابل ہی نہیں خدا کے ساتھ چلے تیری تو آدات ہی اتنی بوری ہیں تیرے اندر یہ کالیبر ہی نہیں ہے تو تھوڑی خدا کے ساتھ چل سکتا ہے اوہ نہیں نہیں یہ تیرا کام ہی نہیں ہے یہ تیرے خاندان کے اندر جنیٹیکل پرابلم ہے یہ بدی تمہارے اندر رہے گی بھائی یہ تو نسل در نسل کا گناہ ہے تم نہیں خدا کے لائک ہو یہ کون بتاتا ہے کیا خدا نو کبھی بھی نہیں خدا تو معاف کرتا ہے اور اس نے معاف ہمیشہ کیا جتنوں نے بھی اس گناہ کر کے کہا لیکن عبلیس کیا کہتا ہے پتوں کے پیچھے چھپ جاؤ کیا کوئی پتے ہمیں خدا سے چھپا سکتے ہیں دعوت کہتا ہے نہیں وہ کہتا ہے میں پر لگا کے اڑ کے چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے کہاں چلا جاؤں گا میں اندھیرہ بھی نہیں چھپا سکتا کہاں جاؤں خدا تیری روز سے بچ کے کہاں جاؤں کوئی جگہ نہیں ہے ہر جگہ تُو موجود ہے کیونکہ کائنات تُو کائنات سے بھی بڑا ہے تُو اس کائنات کے اندر بھی ہے تُو اس کائنات کے باہر بھی ہے اس کائنات کو بنانے سے پہلے تُو تھا تُو ایورلاسٹنگ تُو ایورلاسٹنگ ہے تُو اس کائنات ہی کے اندر نہیں تُو اس کائنات سے باہر بھی ہے کیونکہ تُو اس کائنات سے پہلے کا ہے تُو پھر کیسے بھاگیں گے میرے عزیزوں ہمیں خدا کے پروگرام کے اندر آنا ہے کیا یہ بری بات ہیں کیا یہ بوجھ کی باتیں ہیں کیا یہ تنگی کی باتیں ہیں کیا یہ مشکل باتیں ہیں کون کہتا ہے یہ شریر کہتا ہے شریر جو ہمارے اوپر مذہب کو نافذ کرتا ہے جو ہمارے اوپر تریڈیشنز کو نافذ کرتا ہے جھوٹا یہ وہ ہے جو کہتا ہے دروازے سے داخل نہ ہو نئی پدائش کا تجربہ نہ حاصل کر عبادت کرتا جا کیوں کیونکہ خدا نے تجھے بڑی برکتیں دی کیا ان برکتوں میں ہمیشہ کی زندگی ہے اگر وہ برکتیں ان میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے میں پورے یقین سے کہتا ہوں وہ خدا نے نہیں دی خدا ہمیشہ کی زندگی سے شروع کرتا ہے خدا ہمیشہ کی زندگی سے شروع کرتا ہے خدا کبھی بھی ترتیب نہیں بدلتا کیونکہ وہ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں وہ ان کو موت سے نکال کر جیون دینے آیا ہم خدا کو کتنے کتنی نسلوں کا پلان دیتے ہیں تین یا چار نسلوں کا پلان دیتے ہیں ہم خدا کو کتنے سالوں کا پلان دیتے ہیں خدا آپ ایک بندوں کو پوچھے چلیں جی آپ بڑی اچھین چورس لکھتے ہیں کتنے سال آپ جینا چاہتے ہیں پہلے تو بڑا بندہ جب یانگ ہوتا ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ ساری عمر یانگ رہنا ہے پھر تو کہتے ہیں سو سال بھی اچھے ہیں لیکن جب ساٹھ ستر سال کے بعد بی پی شوگر یہ چیزیں ڈیویلپ ہونے لگتی ہیں تو کہتے ہیں نینے خدا 80-85 سال ہی بہت ہیں اور یہ ٹھیک اب یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے ایسے بیٹھے رو کو پوچھتا بھی نہیں بچے دو دو بھاگے پھرتے ہیں کلچر اتنا چینج ہو جاتا ہے ٹکنالوجی اتنی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے بابوں کو کون پوچھتا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے بس کیا بتائیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی بابا جی کی دور پوچھتے ہیں بیٹھے یہ کیا موبائل پر دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دادا جی آپ کو نہیں پتا چلے گا تو پھر بندہ سوچتا ہے نہیں خدا ٹھیک ہے بس اب چلنا ہی چاہیے یہ ہمارا پلان ہے خود ہی خدا کو کہتے ہیں کہ نہیں اب سال کم کر صحیح چلو جی کم ہو جائیں گے اور کم ہو جاتے ہیں لیکن آپ خدا کو پوچھیں خدا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو صدا میرے ساتھ رہے تو اس مکان سے کبدی مکان میں چلے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور تجھے تیرے سارے پیارے وہاں ملیں گے مجھے بڑا شوق ابراہام کو دیکھنے کا مجھے بڑا شوق دعوت کو دیکھنے کا مجھے بڑا شوق حنوق کو دیکھنے کا یہ دور جیت کیا ہے مجھے پالوس سے ملوں گا میں شاگردوں سے ملوں گا مجھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں جا کے وہاں شریروں کو پھر سے ملوں کوئی بات ہی یہاں بہت دیکھ لیے ٹھیک ہے بہت دراما چلتا رہا ختم وہ ٹھیک ہو گیا لیکن کیا خدا شریر کی ہلاکت جاتا ہے میرے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں ہے آپ کوئی بھی ہیں آپ کہیں بھی ہیں خدا مند آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کو ریال جوائے دے سکتا ہے آپ کو ریال خوشی دے سکتا ہے جو کبھی کام نہ ہوگی وہ اوور فلو کرتی چلی جائے گی وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی لیکن اگر آپ سٹارٹ ٹھیک کر پائے اگر آپ سٹارٹ ٹھیک کر پائے یاد رکھیں بیگننگ جو ہے نون نگوشیبل ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی کلام پہ کلام کی ترتیب چینج نہیں ہوگی آپ ساری عمر سکگل کریں پھر مجھے ای میل کریں پاسٹر ویریک ہم جیت گئے ہم نے کوئی نجات نہیں پائی پھر بھی ہمیشہ کی زندگی میں جا رہے ہیں پھر بھی ساری خوشیاں موجود ہیں پھر بھی رول کدس ہمارے پاس ہے اچھو چلیں پھر وہ دیکھیں گے خدا نہ کرے کبھی ایسی کوئی حرکت کرے میرے ساتھ کھولیے جان چیپٹر ٹھری ورس سکسٹین پریز دو لڈ پریز دو لڈ لکھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے ساتھ کھولیے بک آف ایکس ایمال کی کتاب اہو پریز دو لڈ چیپٹر ٹھرٹین ورس فورٹی ایٹ اب آپ کو اس کی میں ایپلیکیشن بتانے لگا ہوں بیسے تو آپ کو پہلے ہی بتائے میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور ترتیب ہو تو ضرور بتائیے گا آپ برکتے ہیں ہاللویہ ہو پریز دو ہو خدا پنتالیس میں آیت سے پڑھتا ہوں تھوڑا سا آپ کو بہتر سمجھ آجائے گی بات لیکن ہم اگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسن سے بھر گئے اور پالوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے پالوس اور برنباز دلے رو کر کہنے لگے ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناکابل ٹھہراتے ہو تو دیکھ قوم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خداون ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا جب اس کو دمشقی راہ پہ خداون ملے تھے تاکہ تو زمین کی انتہا کا نجات تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو خداون یسو مسید دمشقی راہ پر ساؤل کو ملے اس کو پالوس بنا دیا اور اس کو بھیجا دنیا میں زمین کی انتہا تک جا تاکہ تو نجات کا باعث ہو غیر قوموں والے یہ سنن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے ایمان کون لے کے آئے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر تھے تو پھر شروع کہاں سے کرنا پڑا گیا ار قوم والوں کو ایمان لانے سے اور جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ توبہ کر کے گناہوں کی معافی کا ببتسمہ لیتے ہیں ایمان کی کوئی اور تشریح نہیں ہے کہ آپ یسو مسید پر ایمان لانے کی کوئی اور تشریح کر لیں کہ مجھے یہ سمسید کا بڑا نولج ہے مجھے پتہ ہے وہ خدا کا بیٹا ہے مسیح ہے جو ہماری باتوں میں ترتیب نہیں ہوتی کیا ہم گفتگو کرتے ترتیب نہیں رکھتے کیا ہم اپنے بچوں کے لیے ترتیب سے بات نہیں کرتے کیا ہم ان کی عمر کا خیال نہیں کرتے کیا ہم ان کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے اگر ہم اپنے بچوں کی یا کسی کی ضرورت کا خیال نہ کریں ہم کو کون بڑا کہے گا ہم کب بڑے ہوئے ہیں ہم کب سمجھدار ہوئے ہیں اگر ہمیں دوسرے کی ضرورت کا ہی نہیں پتا خداوند بڑا ہے وہ ہمارا باپ ہے اس کو ہماری ضرورت کا پتا ہے ہماری ضرورت اس پر ایمان لانا ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیں نئی پدائش کا تجربہ دیتا ہے لیکن میرے عزیزو بہت کچھ اور بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کرنا پڑتا ہے صرف یہی نہیں کہ یہاں ہم رک جائیں آپ کو کتاب مقدس کے اندر زندگی گزارنی پڑتی ہے اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے چند ایک باتیں پڑتا ہوں جلدی کروں گا خدا من تیرے شکر میرے ساتھ نکالی ہے جان چپٹر سکس میں بہت شارٹ کروں گا جان چپٹر سکس ورس سکسی ایٹ میں آئیے وہاں پر کچھ لوگ روٹ کے چلے گئے یسو مسیح کے شگر کیونکہ یسو مسیح نے کہا میرا بدن تو فیلے کی قط کھانے کی چیز ہے میرا خون فیلے کی قط پینے کی چیز ہے تو یہ سن کر شگردوں نے یسو مسیح سے کہا تجھے پتا ہے یہودیوں نے ٹھوکر کھائی ہے خدا من نے کہا ان کو تو چھوڑ دو لکھا ہے سکسی سکس ورس میں لکھا ہے میں اوپر سے بڑھ کے آتا ہوں مواف کیجئے مجھے وہ اچھا ہو جائے گا بلکہ کیونکہ مجھے اس میں میرے جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں وہ کور ہو جائے گی 56 ورس پڑھنے لگا ہوں میری باتیں چھوڑیں آپ کلام کی باتیں سنیں وہ زیادہ پیاری ہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سباب سے زندہ ہوں اسی طرح بھی جو وہ مجھے کھائے گا میرے سباب سے زندہ رہے گا یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابت تک زندہ رہے گا یہ باتیں جو میں نے کفر نوم یہ باتیں اس نے کفر نوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں اس لئے اس کے شگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناغوار ہے اسے کون سن سکتا ہے یسو نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شگرد آپس میں اس بات پر بڑھ بڑھاتے ہیں ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو اگر تم امری آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روحیں اور زندگی بھی ہیں باتیں خداوند کی اگر آپ باتیں نہیں سنتے اس کی کئی لوگ نجات پاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں باتیں نہیں سننی ہم نے اب ہم نے اپنی سنانی ہے اور جو سنانے پہ شروع ہوتے ہیں کہیں کہ اس آل خدا کو سناتے رہتے ہیں جو باتیں تم سے کہیں ہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہیں جب آپ کلام پڑھیں خدا کی آواز سنیں کتاب مقدس کو پڑھیں سمجھیں کہ آپ روح اور زندگی کی باتیں پڑھ رہے ہیں صرف انفرمیشن نہیں مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یہ شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے اس پر اس کے شگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پس یسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو اور اگلی آیت سکسی ایٹ بڑی پیاری آیت ہے شمعون پتس نے اسے جواب دیا کہے خداون ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم امان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے میرے عزیزو پترس نے کہا کہاں جائیں کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں یسو مسیح کے موں کی باتیں زندگی کی باتیں ہیں اگر ہم نجات پا لیں اور اس کے بعد اس کے کلام کو نہ سنیں اس کے کلام کو سرچ نہ کریں دن اور رات اس پر دھیان نہ دیں اور دیکھیں کہ خداون مجھ سے کیا چاہتا ہے جیسے یہاں پر کہہ لکھا ہے جو کوئی میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اگر کوئی شخص خداون کے بدن اور خون میں شریک نہ ہو کیونکہ اسم سے انہیں خود کہا جب تک میں نہ ہوں میری یادگاری کے واسے یہ کرتے رہنا ہمیں خدا کے حکم کو ماننا ہے کسی بھی طور پر کسی بھی موقع پر آپ کو یاد ہونا چاہیے اس سے پہلے آپ اشائربانی میں کب شریک ہوئے تھے آپ نے ہولی کمینین کب لی تھی یہ تو نہیں ہے کہ خدا نجات کے پروسس کو توبہ بابتسمی کو تو پسند کرے گا کب دروازے سے اندر آگئے ہو لیکن باقی ساری چیزوں کو خدا نگلیکٹ کر دے گا ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو راستے میں پڑے گا اس زندگی کی راہ میں بہت کچھ آئے گا اس زندگی کی راہ میں آپ کو اپنے آپ سے نفرت بھی کرنی پڑے گی آپ کو کچھ کارٹ کے بھی پھینکنا پڑے گا اور یہ سب کچھ ہائی تفاہ شگردوں نے بھی کہا کہ ہم تو سارا کچھ چھوڑ کے آگئے ہیں خدا ونہ نے کہا وہ کون ہے جس نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہو اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں دیس آیت کو ذرا خدا تیرے شکر پریز اللہ خدا تیرے شکر پریز اللہ جی مارک چپٹر ٹین نکالیں ہو 28 ورس پڑتا ہوں جی صرف پترس اس سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیو اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں یہ زندگی کی قیمت ہے یہ سمسی نے 29 ورس میں اس کو جواب دیا یہ سو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو یا تو آپ کو خدا کا کلام ڈائریک کہیں جیسے خدا نے ابراہم کو کہا جیسے خدا نے زبدی کے بیٹوں کو کہا جیسے خدا نے پترس اور اندریاس کو کہا جیسے خدا نے متی کو کہا میرے پیچھے آجاؤ آگئے میری خاطر اور انجیل کی خاطر اگر کلام مقدس آپ کو یہ اگاہ کرے کہ یہ جگہ یہ ریلیشنشپ یہ آپ کی نجات کو کھا جائے گا کیوں کیونکہ راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں اگر ایک صحبت ایک جگہ آپ کی نجات کے لیے تھریٹ ہے تو آپ نے انجیل کی خاطر اس کو چھوڑ دینا ہے پھر کئی دفعہ انجیل کی منادی کرتے ہوئے دکھا جاتے ہیں یہ سمسی کی گواہی کے سبب سے مسئبت آ سکتی ہے بھاگ نہیں جانا خدا ہمت کہتا ہے چھوڑ دینا اور اب تیسوی حد میں کہا لکھا ہے اور اب اس زمانہ میں سو گناہ نہ پائے اس زمانہ میں کئی دفعہ ہم ہر چیز کو اگلے زمانے پر ڈالتے ہیں بہت ساری چیزیں خدا ہم نے اس زمانہ کے لیے پرامس کی ہیں لیکن اس کا وقت خدا متعین کرے گا آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے آپ صرف خدا کی خاطر اور انجیل کی خاطر پر دھیان رکھیں جب آپ اس پر فوکس رکھیں گے جو بلیسنگز ہیں ریوارڈز ہیں وہ خدا نے پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوئے ہیں ان پر نہ نگاہ رکھیں خدا مت جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ نہیں بولتا ہو لکھا ہے اور اب اس زمانہ میں سو گناہ نہ پائے گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت مگر ظلم کے ساتھ ظلم ہوگا تنگی ہوگی جب آپ چھوڑیں گے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی یہ ہے لائف سٹائل یہ ہیں ترجیحات جو خدا پھر ہمارے لیے کہتا ہے کہ اگر آپ چل پڑے ہو ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھر ایک وقت یہ بھی آ جائے گا کہ شاید آپ کو ڈیسون کرنا پڑے شاید آپ کو چوز کرنا پڑے چناؤ کرنا پڑے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور پھر آپ خداوند کے لیے کرنا پھر آپ میری خاطر کرنا پھر آپ انجیل کی خاطر کرنا انجیل کو اوپر اٹھا کے رکھنا اس کی عزت کرنا اس جہان میں سو گناہ دوں گا آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی بھی دوں گا that's a great deal لیکن میرے عزیزو میں بتا رہا ہوں کہ زندگی میں شاید کبھی ایسا بھی ہونا کرنا پڑے لیکن lastly میں آپ کو کہتا ہوں ایک نیچر بنائیں خداوند کے پیچھے چلنے کی اس کی آواز سننے کی اس کے حکموں کو پیار کرنے کی چلے انڈ کرتے ہیں میرے ساتھ آئیے john chapter 12 میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا یہ آیت لکھ دو بورڈ پہ john chapter 12 verse 50 I love this part hallelujah verse 50 shimbala kalala sori dalaba خدا تیرا شکر hallelujah 46 verse سے پڑھوں گا اور یہ last scripture ہے آج کے لیے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں یہ سمسی کہہ رہے تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے hope praise the lord یہ سمسی پر ایمان لائیں گے اندھیرے جاتے رہیں گے نور ہو جائے گا اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے صرف نجات کا کلام نہیں سر ہر ایک بات ہر ایک بات پدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کے مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیت تک یہ کلام ہے it is a word of god this is a word of god not words of god خدا کے کلام نہیں ہے خدا کا کلام ہے ٹھیک ہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا جی کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا وہ میری باتوں کو جو مجھے نہیں بانتا وہ میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا یہ کلام آپ انڈسٹینڈ کرنے پہ نہ زور لگا دیں یہ کلام ہم کو مجرم ٹھہرانے جا رہا ہے ہمیں اس کلام کے تروں گزرنا ہے اس کلام کو یہ ریسپیکٹ دیں کہ یہ میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے کہیں کب خلاف کھڑا ہوگا جب ہمارے کانوں نے تو سنا ہوگا اور ہم ان آیتوں سے سٹرگل کر رہے تھے نہیں اس کا یہ بھی مطلب اور اس سے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے اور اتنی بھی نجات کچھی نہیں ہے خطرے میں ہی پڑ جائے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سارا آنکھوں پہ بہت پیارا ہے لیکن کیا آج سے کلام کی عزت ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں ذرا فورٹی نائنٹھ ورس میں لکھا ہے کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے میں جانتا ہوں یہ سمسی نے کہا اور میں جانتا ہوں مجھے علم ہے میں نے سنائی نہیں میں نے صرف دیکھا ہی نہیں میں جانتا ہوں اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے اور اگر میں کہتا ہوں نہیں اس کا حکم بڑا بوجھ ہے نہیں 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 اس کے حکم کا یہ مطلب ہی نہیں ہے نمبر ون اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے حکم میں زندگی نہیں اس کا حکم ایٹ سیلف ہمیشہ کی زندگی ہے اگر آپ اس کے کلام کو قبول کریں گے زندگی لے کر آئے گا بوجھ اور بیڈن لے کر بربادی لے کر نہیں آ جائے گا جتنے لوگ اس کے حکم میں چل رہے ہیں خوشی میں ہیں او پریز دو لارڈ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں خدا نے یہ سنے کہا ہے میں ہی گیور نہیں ہوں اس کلام کو دینے والا اس کی ترتیب اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہے میں تو صرف سنتا ہوں اور مجھے باپ کہتا ہے کیا کہوں اور کیا بولوں کیا کہوں اور کیا بولوں اگر آپ بھی خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ایک ہے ہمارا بڑا بھائی زمین سے ہو کے گیا جس نے اپنی جان ہمارے لیے دی اور ہمارا فی دیا دیا وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر کے گیا ہے کیا بولوں کیا کہوں حالیلویہ تمہاری باتیں ایسی ہوں گویا خدا کا کلام کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے اور میری عزیزو یہ خدا کا پیار ہے خدا ان پر ایمان لائیں اور اس میں بڑتے چلے جائیں اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں اور جو کچھ وہ کہتا ہے چھوڑ دیں جو کچھ وہ کہتا ہے پکڑے رہو پکڑے رہیں اور اس کی آواز سنتے رہیں کہ اس کی بھیڑے اس کی آواز سنتی ہیں وہ غیر کی آواز نہیں سنتی ہیں آئیے ایسے کان خدا سے مانگے کہ صدا اس کی آواز سنتے رہیں اور یہ سننا ہمیں اسمان پر لے چلے گا آئیے اپنے سروں کو جھکاتیں چند منٹ کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے اس محبت کے لیے جو اس نے ہم سے کی ہے آج اور ہمیشہ کرتا ہے ہالیلویہ اپنے خادموں کے ذریعے ہمیں بلیس کرتا ہے پریز دو مال ہالیلویہ خدا ہم تیرا شکر ہو اگر آپ میں سے کوئی بیمار میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں بیماروں کے لیے دعا کروں میں چاہوں گا خدا اس کلام کو آپ کے دلوں کے اندر بٹھائے اور یہ سکرپچر جو میں نے کوٹ کیے ہیں اور پاسیبلی کچھ اور ایات شاید میں اپلوڈ کروں آپ ان کو خود پڑھیں مہربانی سے آپ ان کو خود پڑھیں آپ ان کو خود ترتیب دیں اگر آپ ایپ یوز کرتے ہیں بائبل کی آپ اس کے اوپر ایٹرنل لائف ٹائپ کریں ایٹرنل لائف انگلیش میں یا اردو کی بائبل میں ہمیشہ کی زندگی ٹائپ کریں اور آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے آپ پڑھیں پھر آپ ایورلاسٹنگ لائف ٹائپ کریں سرچ میں اور آپ کلک کریں آپ کو سارے ایورلاسٹنگ لائف کے حوالے مل جائیں گے اگر میں اپلوڈ نہیں بھی کروں آپ کی ایپ آپ کا فون سمارٹ فون اس ایکسلنٹ ہیلپ ویڈیو دو سٹیڈی یارسیلف یہ آپ کی اور میری زندگی کا معاملہ ہے ہم زندگی کے لیے پرسکرپشنز پڑھتے ہیں ہم صرف ہیلنگ کے لیے ڈاکٹرز کی باتیں سنتے ہیں اور پوری ڈیٹیل سے آنسر کرتے ہیں دس ورڈ ایس ای ایٹرنل لائف دس ورڈ ایٹرنل لائف یہ ست نے کہا میں جانتا ہوں اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے اے باپ میں بڑے ایمان سے تیرے سامنے آتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تو آج کے کلام کو ہمیشہ کی طرح ثابت کر اور میں تجھے عزمانے کے لیے باپ یہ نہیں کہتا میں جانتا ہوں باپ تو ایسا کر چکا ہے بیماروں کی بیماریاں جائیں جے وہ شفا کے لیے آج مقرر ہوئے تو ایرا کلام کہتا ہے شفا دینے کا ایک وقت ہے جتنوں کی شفا کا یہ وقت ہے خداوند ایک پل بھی ان کی سکنس آگے نہ پرولانگ ہو یہ سکن نام میں ابھی اس بیماری کو ڈانٹ دیں ابھی اور اسی وقت اس کی جڑے خوشک ہو جائیں اس کا انفیکشن کنٹرول ہو جائیں تاکہ یہ شفا اس بدن میں کامل ہو اور تجھے عزت اور جلال ملے تیرے نام کی بڑائی ہو بڑی برکت دے گھرانوں کو جو بھی جس کی ضرورت ہے خدا کسی بھی طرح کی ضرورت ہے ماں باپ کی دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی خدا تیرے لوگ تیرے آگے جھکے ہیں تجھے جانتے ہیں یا تجھے نہیں جانتے ہیں ابھی تجھ پر ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں خدا اور انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اس کلام کو فیل کیا ہے تیرے کلام نے ان کے دلوں کے اندر جنبش کی ہے خدا میں تیری منت کرتا ہوں ایسا پاسبل ہو ہم تیرے ساتھ نیا جنم پا سکے نئے سرے سے پیدا ہو سکے ایسے حالات ایسی جگہ ایسے خادم دے جو خدا مند گناہوں کی معافی کے لیے یسو نام میں گناہوں کی معافی کا ببت اسما دے سکے اور تجھے عزت اور جلال ملے اور ہم تیرے نام کو اپنے اوپر اوڑ لیں اور تیرے نام میں شامل ہو جائیں تیری قدرت کام کرے یس تجھے جلال ملے بڑی برکت ایک ایک کو بلیس کر زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی زندگی بلکہ کسرت کی زندگی پائیں اور تجھے جلال لیں سارا جلال آج کی عبادت کا سارا جلال آج کی پرستش کا سارا جلال ایک ایک چیز کا سارا جلال تجھے دیتے ہیں خدا مند کیونکہ یہ ہم نہیں تھے یہ تو تھا ہم تو کمزور لوگ ہیں کیسے کار پاتے ہیں تیرے بغیر یہ سب کچھ تو نے کیا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ وائدہ نہیں خدا ہم تو جسم ہے جسم رکھتے ہیں یہ تیرے روح نے کیا تیرا شکر اس لئے سارا جلال تجھے دیتے ہیں ساری عزت سارا جلال تجھ خدا قدوس کو ملے یسو کے نام آمین آمین شیطان چلاک ہے کرتا ہوا رہے ہیں مسلوب یسو سے بھا گیا ہار ہے شیطان چلاک ہے کرتا ہوا رہے ہیں مسلوب یسو سے بھا گیا ہونے جو بھی نہ پائے گا اکٹے ہو مجھے نہ ڈرہا پائے گا آمین 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 مجھے یہ میری طاقت ہے یہ نہیں بولنا ہے کبھی نہیں بولنا ہے کبھی نہیں بولنا ہے یسو میرے ذات ہے یسو میرے اندر ہے یسو کو میں پہنے ہوں مجھ میں وہ زندہ ہے جتنی حکومتیں یسو کے دین ہیں دنیا کی طاقتیں یسو کے دین ہیں جتنی حکومتیں یسو کے دین ہیں دنیا کی طاقتیں یسو کے دین ہیں سارت کے نواریاں یہ سکے ادھین ہے آتمک شکیاں یہ سکے ادھین ہے یہی میری طاقت ہے یہ نہیں بھولا ہے کبھی نہیں بھولا ہے کبھی نہیں بھولا ہے یہ سو میرے ساتھ ہے یہ سو میرے ساتھ ہے یہ سکے ادھین ہے مجھے میں حضرت آیا ہے یہی میری طاقت ہے یہ نہیں بھولا ہے کبھی نہیں بھولا ہے کبھی نہیں بھولا ہے ہالیلویے آئے ہیں ہم کو بند کرتے ہالیلویے چیزز خدا انکا شکر کرتے ہالیلویے چیزز اس کے باتوں کے لئے ہالیلویے چیزز ہالیلویے جس انگلش میں لکھا ہے کہ اس کی commandment is an everlasting life ہالیلویے چیزز اس کی حکم میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہے ہالیلویے چیزز ہالیلویے چیزز ہالیلویے ہالیلویے چیزز ہالیلویے بند ہونے کے بعد بھی کچھ پرسلشکے کیت گائی اپنے گھر میں اور خدا انکی سپیڑ کو آنے دی جتنے ابھی آپ arguments اور لڑائیوں کو کم رکھیں گے اتنا زیادہ free flow آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں ہوگا تو میرا درخواس ہے کہ خدا انکی میرے دل میں تغیر ہے ہالیلویے چیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز میں پوری ہو میری زندگی میں پوری ہو خدا ہماری ڈین کی زندگی میں پوری ہو ہمارے چورچ کی زندگی میں بلکہ اندر پوری ہو میں تیرا شکر کرتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں میرے ایسو آمین میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو ٹائم نکالتے ہیں اور جوائن کرتے ہیں خدا ہم آپ سب کو بڑی برکتے اور آپ سے ہم تھرز دیکھو پھر یا تو ایک حملائی ہو جائیں گے یا ایک آڈیڈا میسیج ضرور آپ کو ملے گا اور کوشش ہوگی کہ ویگ کے اندر بھی ہم چھوٹا اسی میٹنگ کریں لائب یا کچھ اور لیکن ہم ضرور انگیج چلنگ ہیں اور آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے جس پہ ہمارے فون نفر اور ایمیل بھی موجود ہیں اگر آپ ہمیں کانٹیک کرنا چاہے ویگ کے کسی بھی وقت کے اندر خدا ہم آپ سب کو بڑی برکتے ہیں گوڑ بلسیو